اعوذ باللہ من شیط ورن وراجیم بسم اللہ الرحمن ورحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وصحبہ و بارک و سلم پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پار فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عمر شہزار دسکا سے ناظرین اکرام آپ کے خدمت میں میں حکمہ قدیم کا فکر و فلسفہ ان کی گہری فکر اور ان کا علاج مالی رجعان اور ان کے واقعات ان کے اقوال ان کی تفصیل لے کر حاضر ہوتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہوتا رہوں گا تو میں نے پچھلی اس پروگرام کی پچھلی نشستوں میں بکرات کی بہت ساری باتوں کا ذکر کیا اس کی فلسفہ اخلات عربان اثر کا اور اس کا حالات و واقعات اس کے اقوال اس کے بعد دیگر بھی اتبا کے میں نے ذکر کیا جس طرح فیسہ غرس کا اور بند کلیس کا تو حکیم سکرات کا میں نے بھی ایک نشست میں ذکر کیا ہے تو ناظرین اکرام یہ سلسلہ جلتا رہے گا ہم آپ کی خدمت میں ان کے ملفوزات ان کے حکیم آنا اقوال جو نصیحت برے دینائی برے اقوال ہیں وہ لیکن شرط اللہ حاضر ہوتے رہیں گے تو اس نشست میں میں ذکر کرنے جا رہا ہوں حکیم افلاتون کا ناظرین اکرام یہ یونان کی چوتھی یعنی چوتھی مشہور شخصیت ہے یہ چوتھا فلاسفر ہے یونان کا حکیم افلاتون یہ سکرات کے تلامزہ میں تھا اور اس نے فلسفر کی ہر شاہ کو اپنی جنگی میں وسط دی اور اس کے مطلق سلیمان بن حسان مروب با ابن جل جل کہتا کہ یہ افلاتن حکیم شہر اسنیہ کا بشندہ تھا یہ رومی فلوس یونانی طبیب اور ہنسا اور طبع عداد کا عالم تھا دیر میں اس کی ایک کتاب ہے ناظرین اکرام یہ قوال ہے سلیمان بن حسان کا تو اس کے بہت ساری چیزیں ہیں جس پر جو ہمارا کے موضوع نہیں ہیں یعنی وہ باتیں جو لاج مالجہ سے ہٹ کر ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہیں تو لاج مالجہ پر اس کی گہری نظر تھی بہت گہری فکر کے ساتھ اس نے بہت سارے ملفوضات جو ہیں وہ آنے والی نصروں کے لیے اس نے چھوڑے ہیں تو تقریباً اس نے سلیمان بن حسان کہتے ہیں کہ اس نے اکیاسی بیاسی سال لگ پگ عمر پائی ہے اور اس کا ایک مشہور واقعہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں ارزہ کر دیتے ہیں اس کی قابلیت کی ایک قصہ ہے ایک واقعہ ہے ہم آپ کی خدمت میں ارزہ کر دیتے ہیں جب سکرات نے زہر پہ لیا تو یہ افرادوں دل برداشتہ ہو کر وہاں سے چلا گیا یہ جنان کے ساتھ ایک جزیرہ ہے جو اٹلی کے ساتھ بھی ہے اس کو سسلی کہتے ہیں تو یہ وہاں جا کر رہنے لگا وہاں جا کر اس نے مختلف علوم کا درست دینا شروع کر دیا کیونکہ ہر علوم سے ان کی واقفیت تھی یہ وہی لوگ ہیں جو امراض کے انواق قصام کو جانتے نہیں تھے بلکہ جنہوں نے ان چیزوں کی ابتدا کی یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جن چیزوں کو انہوں نے وضاحت کی لوگوں کو بتایا کہ یہ چیزیں ہیں ان کو جانو ان کو پہچانو تاکہ تم کامیاب بنو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے علاج کے انواق قصام کو جانتے تھے یا یہ کرتے تھے یہ بڑے قابل تھے نہیں بھئی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ چیزیں بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ قانون قائدہ انہوں نے بنائے یہ وہ ہستیاں ہیں افلاتون یونان کا چوتھا اور فلسفر ہے تو براہ راز اس نے سکرات سے سماد کی مختلف علوم کی تو جب یہ سسری گیا وہاں رہنے لگا اس نے مختلف علوم کی اشار شروع کی تو آستہ آستہ اس کا وہاں کافی بول بالا ہوا کافی اس کو شوہرن بھی لی اور کچھ دیر کے بعد وہاں کا جو حکمران تھا وہ اس سے جلنے لگا اس کے علوم سے وہ گبراہ اٹھا کہ یہ وہی بات نہ کر دے جو سکرات نے مک دنیا میں کی تھی تو الہذا اس وجہ سے اس نے افلاتون کو تنگ کرنا شروع کر دیا یعنی وہ بھی اسلام پرستی میں مبتلا تھے اور اس بات کا اس سے ڈر تھا کہ کیونکہ اس کا سکرات کے ساتھ تعلق ہے تو یہ وہی بات یہاں نہ کر دے یعنی اسلام پرستی کی مخالفت نہ کر دے تو اس وجہ سے اس نے مختلف طریقوں سے تنگ کرنا شروع کر دیا جب تنگ کرتا رہا آخر کار افلاتون سیسیزن باہر نکل آیا اور اپنے ابائی وطن چلا آیا وہی جو درستگاہ تھی جہاں کبھی سکرات فلسفے کا درست دیتا تھا پھر وہی آگر وہ سلسلہ افلاتون نے دوبارہ شروع کر دیا تو جہاں پر اس کا تلامتہ جو ہے وہ رستو ہوا یعنی رستو اس کا درست سنتا تھا تو وہ جو حکمران تھا ادھر کا اسے کافی عرصے بعد ایک مسئلہ در پیش آیا جو کافی پچیدہ تھا جو عوام کے مسائل کے لیے تھا لیکن کافی پچیدہ تھا تو اتنے مختلفہ اس وقت کے جو قابل لوگ تھے سمجھے جاتے تھے یا دنہ لوگ سمجھے جاتے تھے تو ان کو بھلایا ان کو جمع کیا اور پوچھا اس مسئلہ کا کوئی حل بتاؤ تو سب نے کہا کہ جو مسئلہ کا حل بتانے والا تھا وہ تو تم نے نکال دیا اصل مسئلہ تو حل کا اس کے پاس تھا وہ تو فلسفے کی دنیا ہے تو فلسفہ ابتدائی ان سے ہوئی ہے تو یہ حل تو اس نے بتانا تھا تو اس کو آپ نے ادھر سے نکال دیا تو اس پر وہ جو حکمران ہے کافی شرمندہ ہوا اور اس نے افلاتون کو خاطر لکھا خاطر میں اس نے لکھا کہ مجھے آپ کے بارے میں مکمل علم نہیں تھا میں آپ کی ایک وجہ سے گبرا گیا تھا تو لہٰذا مجھے میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس قدر قابل ہیں تو لہٰذا آپ میری مخالفت نہ کیجئے عوام کے سامنے چونکہ اگر آپ مخالفت کریں گے تو آپ کی جو بات ہے وہ دنیا میں فوراں پھیل جاتی ہے تو میری آپ مخالفت نہ کریے گا تو اس نے التجا کی افلاتون سے کہ میری آپ مخالفت نہ کیجئے کسی وقت پر بھی کسی موقع پر میری مخالفت نہ کیجئے کہ وہ وہ میں نے جان کے نہیں کیا مجھ سے ہو گیا لیکن میں آپ کے بارے میں جانتا نہیں تھا تو افلاتون نے اسے جواباً خط لکھا کہا کہ تمہاری مخالفت کے لیے میرے پاس اتنا وقت نہیں میں تمہاری مخالفت کر سکوں کیا سوچ کر تم نے خط لکھا ہے کہ میں تمہاری مخالفت کروں گا میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہاری مخالفت کروں تم جیسے لوگوں کی مخالفت کروں میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں کتنا معقول جواب دیا علاقہ ہمارے پاس اور بہت سے کام ہیں ہم ہر وقت کام میں مصروف رہتے ہیں ہمارے پاس وقت کہاں ہے کہ میں تم جیسے لوگوں کی مخالفت کروں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں فضول ٹائم میرے پاس نہیں یعنی یہ اس کی قابلیت کا اندازہ ہے تو ناظرین اکرام بہت ساری باتیں میں نے آپ کی سامنے وہ سکرات کی حکیم سکرات کی جو میں نے انشیست کی تھی اس میں بھی آپ کو بتائیں کہ لوگوں نے گھر لی ہوئی ہیں بہت ساری باتیں ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی تعلق باستہ نہیں تو یہ بات تمام جتنی بھی موتبر کتب ہے ان میں موجود ہے کہ افلاتون جو ہے وہ یونان کا چوتھا فلسفر ہے چوتھا فلسفہ بھی ہے اور سکرات کے تلامزے میں تھا یعنی اس کے شکرد ہے تو آگے جاکہ ہم بشر بن فاتق رحمت اللہ اپنی کتاب کے اندر افلاتون کے حضب زیل اقوال رکم فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکیم جب لوگوں سے باغے تو اسے تلاش کرو یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حکیم جو یعنی حکیم کا مطلب یہ نہیں لیا گیا کہ یہ دعائیں دیتا ہے نہیں بھئی یہ آج کل کے دور میں مطلب لیا جاتا ہے یہ حکیم کا ہرگز مطلب نہیں حکیم کا مطلب ہے فلسفی یعنی حکمت و دنائی جاننے والا تو جب حکیم لوگوں سے باغے تو اسے تلاش کرو یعنی وہ جب لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرے تو اسے تلاش کرو اور وہ لوگوں کو تلاش کرے اگر حکیم لوگوں کو تلاش کرے تو اس سے تم باغو یعنی جو حکیم لوگوں کو تلاش کرے تو اس سے تم باغو یہ افلاتون کی گہری فکر آگے چل کر پوچھا گیا کہ وہ کون شخت ہے جو سارے عیوب اور برے افعال سے محفوظ رہتا ہے جواب دیا امین جس کی اکل و وزیر جس کا اکتیات موائز و نسائے جس کی زمان قائد جس کا سبر تقوی جس کا مصور مددگار خوف اللہی جس کا ہم نشین موت کی یاد اس کی رفیق ہو وہ سارے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو اس طرح بہت سارے ملفوظات ہیں حکیم افلاتون کے تو ناظرین اکرام اس کا لالی موالجہ جو ہے وہ اتنا واضح نہیں ہے یعنی کوئی بھی موتبر قداب میں کسی بھی موتبر قداب میں اس کے حکیمانہ اقوال ضرور ہیں ان سے انقرار نہیں کیا جا سکتا بہت سے لوگوں نے جو جالینوس کی شرح لکھی ہے اس میں لکھے ہیں تو لیکن اس کے مشہور واقعات جو ہیں وہ دو چار ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی میں انشاءاللہ ان واقعات کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گا تو بہت سارے مواد اس کا نہیں ملتا لیکن اس کا کچھ چیزیں ملتی ہیں تو وہ جالینوس کی تحریروں میں جالینوس نے تحریر کی ہیں کیونکہ وہ یونان کا چھتا فلاسور ہے تو یونان کا چھتا حکیم ہے اور یونان کا وہ شخصیت ہے جس نے تب کو جس کے زمانے میں تب کو اروج ملا پوری دنیا میں یہ چشمہ جو ہے پوری دنیا کو سراب کیا وہ وہ شخصیت جالینوس کی ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ارستو کا ذکر کریں گے اس کے تلام دیکھ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ جالینوس کا ذکر کریں گے اس کے حکیمانہ قوال اور اس کے ملفوضات اور اس کے کارنامے اور اس کے واقعات اور اس کے حفظانے صحت کے لیے جو قوال ہیں انشاءاللہ ہم ان کو آپ کے سامنے لائیں گے اور ان کی تفصیل بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاؤں گا کس قدر وہ انہوں کی کڑی محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس فنیطب کو لوگوں کے لیے عام کر دیا اور یہ بہت ہی پچیدہ علم تھا اتنا آسان نہیں تھا لیکن جالینوس کی شرعہ نے اس کو عام کر دیا تو ناظرین اکرام ہم انشاءاللہ اس نشست کے بعد رستو کی ذکر کریں گے محتصر تو رستو کے بہت سارے واقعات ہیں لیکن چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں تو اس طرح آگے چل کر اس کے اور بھی ملفوضہ ذات ہیں مجھے دکھ سرت تین آدمیوں پر ہے مالدار جو محتاج ہو جائے عزیز جو ضلیل ہو جائے اور حکیم جو جہلوں کو کھلونا بن جائے یعنی مجھے تین آدمیوں سے بہت دکھوتا ہے ان پر بہت دکھوتا ہے یہ افلات ان کا کول ہے کہ مالدار جو محتاج ہو جائے یعنی وہ مالدار جو کسی کا محتاج ہو عزیز جو ضلیل ہو جائے یعنی ایسا عزیز جو اور حکیم جو جہلوں کو کھلونا بن جائے یعنی جو جہلوں کی صحبت میں بیٹھا کرے اس کے اوپر بہت دکھ ہوتا ہے آگے چل کر اس کے بے شمار ملفوظات ہیں تقریباً سلمان بن فاتق نے کم از کم بھی بارہ پندرہ پیج اس کے ملفوظات پر لکھے ہیں آگے چل کر یہ دیکھیں ناظرین بشر بن فاتق نے لکھے ہیں اور حسان بن حسان نے ابن جلجل نے رسو نے پوچھا کہ کیوں کر ملوم ہوگا کہ حکیم واقع حکیم ہو چکا ہے اس نے جواب دیا جب صحت رائے پر گمن نہ کرے جو کام کرے بات تکلف نہ کرے مذہب پر غزبناب نہ ہو مدائے وحسائش پر نخوت میں مرتلا نہ ہو تو یہ پتہ چلے گا یہ پورا دنا ہو گیا ہے تو پوچھا آخر بڑاپے میں آدمی دولت کیوں جمع کرنے لگتا ہے اس نے جواب دیا کہ مر کر انسان اپنے دشمنوں کے لئے دولت چھوڑنے یہ بہتر ہے مگر یہ بہتر نہیں ہے کہ انسان زندگی میں دوستوں کا محتاج رہے تو یہ اس کے ملفوظات ہیں معاف کر دینے کے بعد کسی آدمی کے گناہوں پر دروگیر کرنا انسان کی توہین ہے یہ بات جرم معاف کر دینے سے پہلے ہونے چاہیے تو اس طرح بہت سارے ملفوظات ہیں آگے جارکہ وہ کہتے ہیں کہ دانشوار کو چاہیے کہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے زیادہ اقصاب کرے اور اخلاق میں جو اس کے قریب تر ہے خدامت اس کی کرے انسان کو اپنا چہر آئینے میں دیکھنا چاہیے اگر خوبصورت ہو تو اس کی جانب بدفعلی کا انتصاب برا سمجھے بدصورت ہو تو دو بدیاں یک جا کر لینے کو برا سمجھے تو اس طرح بہت سارے اس کے ملفوظات ہیں اگر جاہل شخص نے اسے پوچھا کہ تم نے کسرت سے علم حاصل کیا ہے اس پر تمہیں قدرت کیسے ہوئی جواب دیا جتنی تم نے شراب پی ہے اتنا ہی میں نے تیل استعمال کیا ہے یعنی جتنی تم نے شراب پی ہے میں نے اتنا ہی تیل چراغ میں استعمال کر کے ان چیزوں کو پڑا ہے لیا ہے تو یہ اس کے ملفوظات ہیں تو جب زمانہ خراب ہو جاتا ہے تو فضائل و محاصن کا بزار سرد و نقصان دا ہے اور کمینوں کا بزار گرم ہے مفیض ہو جاتا ہے خوشی کا خوف تنگ دوستوں کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتا ہے بہت سارے ملفوظات ہیں جو سلمان بن حسان نے اپنی کتاب کتاب السحا میں نقل کیے ہیں وہ جو جالنز کی شراب سے لے کر تو ناظرین قرام یہ تھے افلاتون کی شخصیت افلاتون جنان کے چوتھے بڑے فلسفی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں فلسفی کی ہر شاہ کو وسط دی اور جو اتنے استاذ تھے حکیم سکرات ان کے جن کو فلسفی کا مولم اور شہد فلسفہ بھی کہا جاتا ہے ان کی درس و دریس میں رہے اور مدت تک رہے ان سے انہوں نے فلسفی میں کافی دسترہ حاصل کی اور فلسفی کی بعد میں آکر ہر شاہ کو انہوں نے وسط دی خاص طور پر بوکرات کا جو نظریہ لاجمہ علیہ تھا اس کو کافی افلاتون نے آپی زندگی میں وسط دی اس پر کافی گہری نظر تھی گہری فکر کے ساتھ افلاتون نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں میں ارستو کا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ذکر کروں گا پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم تفصیل سے پھر حکیم جالی نظر کا انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کریں گے اللہ حکی